السلام علیکم امید یا خیخیر یہاں گے جس طرح ہمارے مرک میں پوری دنیا میں کرونا کی بابا نے اپنا جال پھیلایا ہوا ہے لوگ پریشان ہیں محسوس ہو کر رہ گئے ہیں اپنے کھروں میں اور مختلف گورنمنٹرے صاحب بلکہ ساری ہی دنیا کی گورنمنٹرے اپنی اپنی لوگوں کے لیے عوام کے لیے مختلف اقتعامات کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے ہر گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ اپنی عوام کے لیے اچھے اقتعامات کریں مزید خبر دیکھنے سے پہلے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بائل لیکن دوانا بلکل مت بھولے گا خیر بات یہ ہے کہ ایکسپو سینٹر لاہور کی میں بات کرتا چلو جیسے وہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں جیسے وہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو میں اپنے گورنمنٹ سے اعتماس کروں گا کہ کائنڈی لوگوں کو جو رہنس ہیں میں لوگوں کو صفائی ستھائی کا خیال ہے اس کا خاص طور پر خیال رکھیں گی ان لوگوں کی جو شکایات ہیں ان کو ازالہ کریں ان کو دور کریں وہاں پر لوگیں کانٹینیا میں ہیں اور مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ پاکستان میں اس طرح کرونا ایٹیک نہیں کرے گا مگر اگر ہم اپنے سفائی ستھائی کا خیال نہیں رکھے گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا ہمیں خود بھی عوام کو بھی چاہیے کہ جیسا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ لوگوں سے تھوڑا فاصلے پر رکھ کے میل ملاب سے ہاتھ ملانے سے بکن ویڈ ہونے سے دور رہیں استناب کریں سوشل جو بھی ہے ہمیں اس کو کرنا چاہیے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو ہمیں انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل درامت بھی کر رہے ہوں گے خیر اب وہ میں آپ کو ویڈیو لیے چاہتا ہوں وہ آپ دیکھئے کہ کیا ہو رہا گیا ہے اسلام علیکم اچھا یہ جتنے بھی یہ ظلم کے اندازے ہم نہیں مانتے نظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری عوام جو انہیں ایک سو سنٹر میں ہے اور جس کا بھی یہ ریزلٹ لے رہے ہیں اور انویلڈ کی جا رہے ہیں کسی کو بائیز دن ہو گئے ہیں کسی کو تیس دن ہو گئے ہیں کسی کو ڈیڑھ بہی نہ ہو گئے ہیں یہ سب لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے سب لوگ جانا حکومت پاکستان کے خلاف باہر نکلے ہیں آپ کو خلاف باہر نکلے ہیں ہم نے نقصان نہیں کرنا کچھ ہی نہیں کرنی ہم نے ایک تیس مائنس آتا ہے ایک تیس پوزیلیف ایک مائنس ایک پوزیلیف جو یہ ہو گئے آج بیس دن ہو گئے جو بندہ چکتائی لیپ کو آٹھ ہزار پی دے رہے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں جو بندہ چکتائی لیپ کو چکتائی لیپ کو آٹھ ہزار پی دے رہے ہیں یہ ایک تیسٹ کرتے ہیں یہ ایک بندہ کا پہلے نیگٹیوٹس دیتے ہیں اور دوسری ریپورٹ جو یہ پوزیلیف کر دیتے ہیں یہ بہانے ڈوڑتے ہیں دلے کرنے کے بندہ بندہ جو اتر مہنہ مہنے سے اتر قید کی ہوئے ہیں ایسی ہے نہ ان کو کوئی فیسلیٹی دیتے ہیں نہ ان کو کوئی فیسلیٹی دیتے ہیں اگر کوئی بات کرتا تو اس کے ساتھ یہ بہت بہت زیادی بھی کرتے ہیں تو ہماری حکام بالا سے یہ اپیل ہے کہ ان کے خلاف کاروئی کیجئے جو یہ جو اتر عملہ تائنات کیا ہے یہ ظلم کی بہت زیادہ مدلوں کے ظلم کے حدے پار کرتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ ساری پولیس یہاں پہ سارے عملہ بیٹھا ہوئے کوئی کسی کا نہیں کر رہا جو چکتائی لیپ کو آٹھ ہزار سولہ ہزار پہ دیتا ہے اس کا یہاں پہ اس کا یہاں پہ کر رہے ہیں یہاں پہ اتجاج ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اتجاج ہوگا اگلو بات آپ نے ہمیں 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 آہ علا thời بار آہ آی vemos مجھے uniöt semantic ، آ preacher آآ آہ آجateurs نمیز آ degم آہ آج آ آج 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 آجا 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 آ کری جا رہا ہے اور آج یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے سب دوست یہ سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جتنا بھی ہو سکے کیونکہ یہاں پہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور یہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک بند کر کے رکھا ہوئے اور باہر بتا رہے ہیں ہم ان کا علاج کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی علاج نہیں ہو رہا صرف اور صرف ہمیں بند کر کے رکھا ہوا ہے اور آج احتجاج ہوگا ہمیں احتجاج کریں گے یہ ایک رینجر وغیرہ پولیس ابے لاتھی چارج کریں گے یہ ڈنڈے لے کے آگے یہ پیشنٹ کو مارنے کے لیے ڈنڈے لے کے آگے لاتھی لے کے آگے وہ ڈنڈے لے کے آگے یہاں پہ یہ ایکسپو سینڈر حال نمبر تین پہ جتنے بھی مریض ہیں سب احتجاج کر رہے ہیں ساری سوشل میڈیا پہ جائے گی انشاءاللہ یہ یہاں پہ اندر باہر آنے کی اجازت نہیں تھی لیکن اب سارے مریض باہر آ چکے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں ڈگیڑ کے باہر آ گئے ہیں یہ ایکسپو سینڈر ہے حال نمبر ون ہے یہ یہاں پہ کورا ایک دو دن پہلے کا جمع ہوا یہاں پہ کورا ہے ان کو پہلے بھی احتجاج بھی کیا یہاں پہ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گندہ پانی یہ گندہ پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ بھی کل احتجاج ہویا ہے یہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کے باوجود یہ حال ہے یہ انتہائی گندہ پانی آ رہا ہے پتہ نہیں یہ گٹر کا پانی ہے یہ کہاں کا پانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ بہترین محول پروائیڈ کیا ہوا ہے یہ ہال نمبر ایک کی سیچویشن ہے اس وقت لوگ واشنوم میں جانے سے آوازار امیے ہوئے ہیں انتظامیاں کو کہا ہے انتظامیاں سننے لیے ابھی تک ویل آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کیسے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس کے اوپر صفائی صوتھرائی کا مسئلہ ہے اور لوگوں کو ٹائم پر سہولیات پروائیڈ نہیں کی جاری تو میں گورنمنٹ آف باکستان سے روکسٹ کروں گا کائنی لوگوں کو جو پریشانی ان کو دور کریں اور لوگوں کو سہولیات دیں صفائی صوتھرائی کا خیار رکھیں صفائی نصف ایمان ہے اب دیکھنا کرونا آنے کی وجہ سے ہم دن میں پانچ پانچ مرتبہ پانچ پانچ مرتبہ کیا بلکہ پچاس مرتبہ ہم لوگ ہاتھ دھونے لگ گئے ہیں کہ ہاتھ یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صفائی صوتھرائی کریں اسلام ایک مکمل ذابطہ ہے یاد ہے تو اگر ہم اسلام کے طور طریقوں پر اسلام کی روایات پر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ کرونا وغیرہ کچھ نہیں ہے ہمیں اپنی صفائی صوتھرائی کا خیار رکھتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا موسیقی موسیقی